بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکے کے بارے میں ایک سوال عام کیا جاتا ہے کہ آیا اس سے روضہ فاسد ہوگا یا نہیں اس بارے میں گزارے جائے کہ دور نبوی میں ٹیکہ نہیں تھا بعد میں فقہائے کرام نے اجتہاد کیا ایک رائے یہ ہے کہ ٹیکہ سے روضہ فاسد نہیں ہوگا کیونکہ یہ دماغ اور میدے میں منفع ذیصلی کے ذریعے نہیں پہنچتا اور اس پہ کافی دلائل دیئے گئے خصوصاً علامہ نور اللہ نعیم شاہ بن فتاہ و نوریہ میں اس پہ بہت بات کی ہے ایک دوسری رائے یہ ہے کہ چونکہ حیاتیات کیمیاوی عمل کے ذریعے خون میں شامل کر دی جاتے ہیں جس طرح کہ میدے کے عمل کے بعد خون میں شامل ہوتے ہیں لہذا روضہ فاسد ہو جائے گا تو دو مختلف آرہ ہیں اس میں محتاط ترین طریقہ یہ ہے کہ اگر ٹیکہ لگا بھی لیا گیا تو بعد میں ایک روضے کی قضاء کر لی جائے کفارہ تو اس میں لازم ہوتا نہیں تو تمام اقوال پہ عمل ہو جائے گا اور احتیاط کا تقاضہ بھی یہی ہے